باقر العلوم آگے بڑھ کر اور بھی امام کے لئے کہا گیا ہے باقر العلوم النبی نبی کے علوم کو پھیلانے والا تو ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو باقر العلوم یہ تو علی کا پوتا ہے علی کا فرزند ہے حضرت موسیٰ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ نے نجات دے دیا بارہ رستے حضرت موسیٰ کے لئے بن گئے دریائے نیل پار کر گئے حضرت موسیٰ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ کیا تم سے بھی بڑا کوئی عالم ہے حضرت موسیٰ برحال شاید یہ میرے الفاظ ہیں روایت کے الفاظ نہیں ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ میں خود اس وقت پیغمبر ہوں میں نبی ہوں میں تجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کلیم اللہ ہوں تو نے مجھے کلیم اللہ کا لقب دیا ہے تو مجھ سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے تو حضرت موسیٰ سے سوال کیا اے موسیٰ بتاؤ تم سے بھی بڑا کوئی عالم اس وقت ہے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو فلان دریا کے پاس چلے جاؤ وہاں پر ایک شخص تمہیں ملے گا اس سے ملاقات کرو پھر پتا چلے گا کہ تم سے بھی بڑا عالم ہے یا نہیں تو اب یہ گئے بہت لمبا سفر تھا پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے بظاہر ذائف العمر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام ہے تو حضرت خضر کے پاس گئے تو موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے اس لیے ان کے پاس بھیجا ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا تو یہ حضرت خضر کے پاس گئے اور کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ قصب فیض کروں علم حاصل کروں تو حضرت خضر نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں آپ اعتراض نہیں کریں گے کوئی ابجیکشن نہیں کریں گے صرف آپ خاموشی اختیار کریں گے اور وہ سارے واقعات ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے کشتی پہ حضرت خضر نے سراخ کیا حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا سوال کیا اے خضر آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے خامہ کشتی میں سراخ کر دیا حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ میں نے کہا تھا خاموش رہنا کوئی اعتراض نہ کرنا پھر تم کیوں اعتراض کر رہے ہو تو حضرت موسیٰ نے کہا اب کی بار مجھے معاف کر دیجئے اگلی بار ایسا نہیں ہوگا پھر کچھ دیر آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک دیوار ہے کہ حضرت خضر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں رہا نہ گیا کہا اے خضر یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہا اے موسیٰ میں نے کہا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا تم میرے ساتھ نہ چلنا کہا انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا پھر اچانک کیا دیکھا کچھ دور اور آگے بڑھے ایک بستی میں داخل ہوئے تو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی حضرت خضر نے اس آدمی کو مار دیا پھر ان سے رہا نہیں گیا کہا اے خضر آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہا اے موسیٰ میں نے دو مرتبہ چانس دے دیا اب چانس نہیں ملے گی جاؤ تم سے برداشت نہیں ہوگا تم میرے شاگر نہیں بن سکتے خب بات یہاں پر نہیں رکی حضرت موسیٰ نے دست عدب جوڑے کہا کہ اے خضر میں چلا تو جاؤں گا لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مثلا کشتی میں سراخ کیوں کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیوار کی مرمت کیوں کی آپ نے اس آدمی کو کیوں مارا سارے جوابات حضرت خضر دیتے گئے دریا کے کنارے پہنچے تو اس جب دریا کے قریب پہنچے دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا اے خضر آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا تو حضرت خضر نے آوازی اے موسیٰ مجھے یہ علم ذکر دوام کے نتیجے میں ملا ہے حضرت موسیٰ پھر پریشان ہو گئے کہا اے خضر اتنا بتا دیجئے کہ یہ ذکر دوام کیا ہے کہ جس کے صدقے میں آپ کو اتنا علم حاصل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ذکر علی ابن عبی طالح مجھے علی کے ذکر میں تو پھر موسیٰ نے کہا علی کون ہے ایک لمبی داستان اور لمبی چوڑی تعریف حضرت خضر نے کی آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر لگتا ہے آپ کا علم علی کے علم کے برابر ہوگا بس اتنا سننا تھا اب تک خاموش رہے والا خضر نبی اب بھڑک کو اٹھا کہا اے موسیٰ خبردار تم یہ کیا کہہ رہے ہو میرا علم کہاں اور علی کا علم کہاں بات ہو رہی تھی اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک چڑیا سمندر کے پاس آئی ایک کنارے سے چڑیا نے اس پرندے نے اپنی نوک میں پانی اٹھا لیا تو اس وقت خضر نے کہا اے موسیٰ کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ایک چڑیا پانی اٹھا رہی ہے کہا ہاں کہا اس میں کتنا پانی ہے حضرت موسیٰ نے کہا ایک قطرہ ایک ڈراب یا اس سے بھی کم پانی چڑیا کے چونچ میں موجود ہے اس وقت حضرت خضر نے کہا یاد رکھو تم میرے علم کو علی کے علم کے برابر کر رہے ہو خبردار میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے یہ سمندر کے مقابلے میں چڑیا کے موں میں موجود پانی ہے ایک سلامات پڑھنے محمد 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 محمد